الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلات اللہ وسلامه علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلا آلہ وصحبہ جمعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیو بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ کی جو مختلف نعمتهم پر ہے ان میں سے اہم اور بہترین نعمت ہے وقت جو انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس لیے کہ وقت ہی انسان کی عمر ہے وقت ہی انسان کی زندگی ہے وقت کے گزرنے کا مطلب انسان کی عمر کی اہمیت کو پہچاننا انسان کی اپنی قدر و قیمت اور اپنی اہمیت کو پہچاننے کی طرح ہے وقت جتنی بڑی نعمت ہے اتنی اس کی ناقدری بھی ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں اصول ہے کہ جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے پھر اس چیز سے انسان پوری طرح فائدہ نہیں ہوتا سکتا جب انسان اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس میں برکت دیتے ہیں اللہ اس میں بواوا دیتے ہیں اللہ اس میں اضافہ کرتے ہیں لیکن انسان جب اللہ کی نعمت کی ناقدری شروع کر دیتا ہے تو پھر اس نعمت سے برکت اڑ جاتی ہے وہ نعمت بندوں سے چھین ہی جاتی ہے آج افسوس ہی ہو رہا ہے کہ وقت کی ناقدری کی وجہ سے زندگی میں بے برکت ہی پیدا ہو رہی ہے زندگی گدرتی چلی جا رہی ہے لیکن انسان کیا کرتا ہے اس زندگی سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اس زندگی کو کتنی قیمتی بناتا ہے وہ وہ ہر انسان اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہے وہ انسان خوش نصیب ہے جو اپنے وقت کی قیمت کو پہچانتا ہے اور گھڑی گھڑی کا حساب لیتا ہے اور اپنے وقت کو اچھے اعمال اور اچھے کارناموں سے مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی سرخل رہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں انعام اور اس کی نوازشوں سے سرفراز کیا جاتا ہے اسی لئے قرآن مجید کے اندر وقت کی قیمت کو بیان کرنے کے لئے مختلف طریقوں کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھ سکے کہیں پر قرآن نے قسم کھائی قرآن جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے اس نے قسم کھائی ہے اس چیز کی اہمیت اس چیز کی قدر و قیمت اور اس چیز کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے کہ وہ چیز کتنی اہم ہے وہ چیز کتنی قیمتی ہے اس چیز کے اللہ کے یہاں کتنی قدر و قیمت ہے اسی لئے آپ قرآن کی آیات پر غور کیجئے کہ صبح سے شام تک کی جتنے آوقات ہیں ہر وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر کے وقت کی قسم کھائی والصبحی را تنفس صبح کی قسم کھائی والدہا چاش کے وقت کی زہر کے وقت کی قسم کھائی والعصر زمانے کی قسم کھائی عصر کے وقت کی قسم کھائی واللہی رات کے وقت کی قسم کھائی والنہار دن کی قسم کھائی گویا دن اور رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کی اللہ نے قسم نہ کھائی وہ کیا مقصد ہے اس کا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی کا ہر موڑ اللہ کے یہاں قیمتی ہے دن اور رات کا ہر پل اور ہر لمحہ اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے اس کی قیمت کو پہچاننا ہے کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کو زائے کیا جائے جس کی ناقدری کی جائے جس کو بیکار مجلسوں میں اور بیکار کاموں میں سرف کیا جائے ایسا کوئی زندگی میں وقت نہیں ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو جو کل کو اللہ کے یہاں قیامت کے دن گڑ گڑائیں گے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے دنیا میں اللہ کے پیغام سے مو مڑنے کی وجہ سے کل اللہ کے یہاں گڑ گڑائیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُلْنَا نَعْمَلْ اللہ کے ہاں روئے گا بندہ گرگڑائے گا اور کہے گا کہ اللہ ہمیں اس جہنم کی بھٹی سے نکال دیجئے ہمیں ذرا موقع دیجئے تاکہ ہم دنیا میں پہلے جو عمل کر چکے ہیں اس کو چھوڑ کر اس سے بہتر عمل کریں اچھا عمل کریں ایک چانس ہمیں دیجئے ایک موقع ہمیں دیجئے جب کافر اور مشرک اللہ کے سامنے گرگڑائیں گے تو اللہ جواب میں کہیں گے اَوَا لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُوا فِهِ مَنْ تَذَكَّرُ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دیتے زندگی گزارنے کا دنیا میں اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ جس کو نصیحت حاصل کرنی ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر انسان کو اللہ نے زندگی میں اتنا وقت دیا دنیا میں کہ جتنے وقت میں وہ اپنی اچھائی اور برائی پر غور کر سکتا تھا اللہ کے پیغام کو سمجھ سکتا تھا اس زندگی سے نصیحت اور عبرت حاصل کر سکتا تھا اب دنیا میں اس نے ناقدری کی تو پھر آخرت کے اللہ کے یہاں گڑ گڑانے سے رونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے گوئے اللہ نے حوالہ دیا کہ جو وقت ہم نے دیا تھا دنیا میں اس وقت کی آپ نے دنیا میں قدر نہیں کی اس وقت کو آپ نے صحیح کام میں صرف نہیں کیا آج میرے سامنے روتا ہے آج میرے سامنے گلگلاتا ہے آج مجھ سے موقع اور چانس مانگ رہا ہے اب موقع ملنے والا نہیں ہے اسی طرح کبھی اللہ تعالی نے اپنے وقت کی قیمت کو بیان کرنے کے لئے مختلف عبادتوں کا حوالہ دیا نماز ہے اللہ تعالی نے ہر نماز کو ایک وقت پر دے کیا نماز مومنوں پر وقت پر فرض کی گئی ہے ہر نماز کے لئے ایک وقت متعین ہے فجر کی نماز ہے وقت سے پہلے پڑھیں گے تب بھی نماز آدھا نہیں ہوں گی وقت گزرنے کے بعد پڑھیں گے تب بھی نماز آدھا نہیں ہوگی قضا ہو جائے گی ہر نماز ہی شئی ہے چاہے وہ زہر ہو عصر ہو مغرب ہو عیشہ ہو اس کے لئے اللہ تعالی نے وقت تیع کیا ہے فکسیت وقت ہے اب وقت پر بندہ نماز پڑھے گا تو وہ آدھا مانی جائے گی اس سے پہلے پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی بعد میں پڑھے گا تو نماز قضا ہوگی ایسے ہی روزے کے لئے وقت متعین کیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُشَّهَمَ فَلْيَسُمْ کہا کہ جو رمضان کے مہینے میں رہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے جو رمضان کے مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے وقت بتا دیا روزے فرض ہیں تو رمضان کے مہینے میں فرض ہیں ایسے دیکھئے روزے رکھنے کے لئے وقت روزہ رکھنے کے لئے وقت متعین کیا روزے کے کھولنے کے لئے وقت متعین کیا جو وقت اللہ نے تیع کیا ہے اس کے بعد اگر کسی نے روزہ رکھا وہ روزہ ہوتا نہیں ہے افتاری کے لئے جو وقت اللہ نے تیع کیا ہے اس سے پہلے کسی نے روزہ افتار کیا اس کا روزہ ہوتا نہیں ہے مکمل نہیں ہوتا ہے ایسی حج حج کے لئے ایام تہہے الحج اسور معلومان حج کے متعین مہینے ہیں انہیں مہینوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور ایام معلومات چند دن ہیں متعین دن ہیں انہیں دنوں میں حج کے ارکان ادا کریں گے تب وہ حج ادا ہوگا اس سے پہلے ادا کریں گے یا اس کے بعد میں ادا کریں گے تو حج ادا نہیں ہوگا ایسی زکاة کے سلسلے میں فرمایا وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ جس دن کھیتی کاتی جائے اس دن اس کا حق ادا کر دیجئے یعنی ہر چیز کے لئے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزے ہو چاہے وہ حج ہو چاہے وہ زکاة ہو اس کے لئے متعین وقت اللہ نے تے کر رکھا ہے انہیں اوقات میں وہ عبادتیں ادا کی جائے گی تب اللہ کے یہاں اس کا اعتبار ہوگا اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ عبادتیں ادا کی جائے گی تو اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہوگا اتنی تعین کیوں کی اتنا اللہ نے احتمام کیوں کیا اس کی وجہ بھی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وقت کی کیا قیمت ہے انسانی زندگی کو اپنے وقت کے دائرے کے اندر تیوہنا چاہیے انسان بیل گائے کی طرح اپنی منوانی نہ کریں بلکہ انسانی زندگی کا ٹیم ٹیبل متعین ہو دن بھر کا پورا شڈول ہو ہفتے بھر کا پورا نظام ہو سال بھر کا پورا نظام ہو ایسا نہیں کہ جب چاہی آدمی سوئے جب چاہے اٹھے جب چاہے کھائے جب چاہے پیئے جب چاہے بازار جائے جب چاہے گھر میں بیٹے ایسی زندگی سے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اور ایسی زندگی سے عمل پر بھی اثر پڑتا ہے اور ایسی زندگی سے قوموں کی ترقی بھی رک جاتی ہے ایسی قوم کبھی ترقی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جس قوم کے اندر کوئی نظام نہ ہو اس کا کوئی شڈول نہ ہو اس کا کوئی ٹیم ٹیبل نہ ہو وہ اپنی منوانی زندگی گزر رہی ہو کب کھانا کب سونا کب جانگنا کچھ بھی بتائیئن نہ ہو وہ قوم کوئی کام نہیں کر سکتی اوقات کے اندر نظام کو تیہ کر کے اللہ نے بتا دیا جب عبادتوں کے لئے وقت متائیئن ہے تو انسان کے کام کاج کے لئے بھی وقت متائیئن ہونا چاہیے کھانے کا بھی نظام متائیئن ہو سونے کا بھی نظام متائیئن ہو اٹھنے کا بھی نظام متائیئن ہو کام کاج بھی کا بھی نظام متائیئن ہو باتیں کرنی ہو اس کا بھی نظام متائیئن ہو کھیلنا ہو اس کے لئے بھی وقت متائیئن ہو جب ہر کام اپنے وقت پر ہوگا میں ترقی بھی ہوگی جب زندگی میں برکت بھی ہوگی زندگی میں سکون اور رہت بھی ملے گی اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان ہمیشہ تھوکے میں رہتا ہے کہا الصحت والفران ایک انسان کی صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے انسان جب تک صحت میں رہتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو صحت کی قدر دانی آتی ہے فراغ کا مطلب آدمی جب خالی رہتا ہے وقت کی قیمت معلوم نہیں ہوتی ہے اس آدمی سے پوچھیں جو مسئول ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحت کے ایام کو غنیمت سمجھئے وقت جو فراغت کا ہے اس کو غنیمت سمجھئے اور اللہ کے کام میں اس کو لگائیے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا فَإِذَا فَرَعْتَ فَنْصَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَمْ دن برے آپ مشغول رہتے ہیں آپ مشغولیت سے فارغ ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے رات کو نمازیں پڑھیں یعنی جو وقت آپ کا دین کے کام سے بھی فارغ ہو اس کو بھی اب اللہ کی عبادت میں گزارے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وقت کی قیمت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتے لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْرَ عَلْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا کہ بندے کا قیامت کے دن اس کے قدم کے اندر حرکت نہیں آ سکتی وہ آگے نہیں بہو سکتا جب تک کہ اپنی عمر کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب نہیں دے گا کہ اس عمر کو کہاں اس نے فنا کیا اللہ نے جو زندگی دی ہے اللہ نے جو عمر دی ہے اس عمر کو کن کاموں میں بندوں نے صرف کیا کہاں وہ عمر گزارے جب تک اللہ کے پاس ہم جواب نہیں دیں گے ہمارے قدم حرکت نہیں کر سکتے ہم آگے نہیں بہو سکتے ایک ایک منٹ کا ہمیں حساب دینا ہے ایک ایک پل کا ہمیں حساب دینا ہے ہم سمجھتے ہیں جوانی ہماری ہے وقت ہمارا ہے شٹیا ہماری ہے ہم جہاں چاہے گزارے کون ہم جو پوچھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ پوچھنے والا ہے اللہ کی یہ نعمت ہے ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے جو بھی اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے چاہے وہ وقت ہے چاہے وہ صحت ہے چاہے وہ جوانی ہے چاہے دولت ہے چاہے عہدہ ہے چاہے سکون ہے چاہے فراغت ہے کچھ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے ہر نعمت کا اللہ کے یہاں سوال ہوگا ہر نعمت کا اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا تو آج چھٹیوں کا زمانہ ہے نوجوان خاص طور پر فراغت میں ہیں لوگ سہر میں چھٹیوں میں آتے ہیں اپنی کمپنیوں سے اپنے کانوبار سے لیکن ان چھٹیوں کے عوقات کو ہم کہاں گزارتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چھٹیوں کا مقصد سونا ہے باتیں کرنا ہے تفریح کرنا ہے کھیل کود ہے بس اسی کو ہم چھٹیوں کے زائے کرنے کے لئے مناسب سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اب اپنی راتوں کا جائزہ لے مجلسے لگتی ہیں اٹھنے کا نام نہیں لیتے موبائل لے کر بیٹھے ہیں چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ایسی فالتی ادھر ادھر آدمی جا رہا ہے نوجوان وقت زائے ہو رہا راتیں گزر رہی ہیں دن گزر رہا ہے نہ گھر کے کام کاج ہو رہے ہیں نہ باباپ کی مرمبرداری ہو رہی ہے نہ تعلیم صحیح طور پر ہو رہی ہے ایسی جب ہماری زندگی ہوگی ہے اس زندگی کا فائدہ کیا ہوگا تو یہ چھٹیوں کے ایام ہیں بلکہ زندگی کے ایام ہیں ہمیں اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے ایک ایک وقت اپنا قیمتی بنانے کی ہمیں فکر کرنی جائیے ایسے کاموں میں وقت گزارے جن کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے آخرت میں بھی ملے ایسے کاموں سے کوئی فائدہ نہیں جس کا فائدہ نہ دنیا میں مل سکے نہ آخرت میں مل سکے تو عقل مند وہ ہے جو اپنے وقت کو ایسے کاموں میں گزارے جس سے اس کو دنیا میں بھی فائدہ مل سکے آخرت میں بھی فائدہ مل سکے ورنہ وہ بے عقوف کھیلائے گا وہ افسوس کرنے والا ہوگا جو دنیا میں زندگی میں اپنے وقت کی اپنی عمر کی قدر نہیں کرے گا تو ان ایام کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے پتانے کس کی موت کب آ جائے سانس کب رک جائے آنکھیں کب بند ہو جائے کسی کو پتانی ہے آشکل تو اچانک موتوں کا سلسلہ پڑا ہوا ہے نوجوان سے نوجوان ہٹے کٹے صحت مل کب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کب چلے جاتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے تو اس لیے نہ بڑاپی کا انتظار کیجئے نہ بیماری کا انتظار کیجئے نہ فراغت کا انتظار کیجئے جو وقت ملے اچھے کاموں میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اس کو صرف کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آمین وآخر دعبانان الحمدللہ